بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے کسان بھائیوں میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وصی محمد خان پچھلے پروگرام میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ گندم کے بارے میں میرا آخری پروگرام ہے لیکن کچھ چیزیں اس درمیان میں ایسی لوگوں نے سوال پوچھے ہیں کہ جن کا جواب دینا بہت ضروری تھا اور مجھے پھر گندم کے بارے میں ایک اور پروگرام کرنا پڑھ رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس پروگرام کے اندر بے شمار لوگوں کے سوالات جو گندم کی پیداوار سے متعلق ہے اور جو بے شمار غلط فہمی ہے لوگوں میں پھیلائی جا رہی ہیں وہ اس سے دور ہوں گی پہلی بات تو میں پھر یہی بات کہوں گا کہ دنیا کے اندر اس وقت کرونا کرونا وائرس کی بات ہو رہی ہے لیکن میرے نزدیک سب سے بڑی وائرس جو ہے وہ بھوک ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ اناج ہے اور یہ اناج کی مختلف قسمیں ہیں اگر آپ نارتھ ایسٹ ایشیا میں جائیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جائیں تو وہ رائس ہوگی اور اگر آپ یہاں پاکستان اور ایشیا اور سینٹرل ایشیا میں جائیں تو یہ گندم ہوگی اور اگر آپ ایفریقہ میں جائیں تو وہاں پر مکعی ہوگی تو یہ اناج کی مختلف شکلیں ہیں اور یہی ایک انسان کا پیٹ جو ہے وہ بھرتی ہیں اور اس کے نتیجے کے اندر ایمیونٹی ہوتی ہے اور ایمیونٹی کے نزدیک ایمیونٹی کے مقابلے میں ایمیونٹی کے ویعے سے یہ بھوک کا خاتمہ ہوتا ہے اب اصل یہ معاملہ تو ہے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کی پریورٹی کا مسئلہ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی تک ریٹ کے بارے میں گورنمنٹ نے کوئی واضح اعلان نہیں کیا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ والا جو چسکہ پڑ گیا ہے اب میرا خیال ہے کہ شاید وہ لوگ اس میں انٹریسٹڈ ہیں اور اس میں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ گندوں کی قیمت دو ہزار روپے جو سندھ کی گورنمنٹ پہلے ہی مقرر کر چکی ہے وہ پنجاب کے اندر مقرر کی جائے تاکہ کسان جو ہے وہ اس کو ایک نقد آور فصل سمجھ کر اس کو ہو گئے اور اس کے نتیجے کے اندر یہ بھوک کا خاتمہ ہو اور ایکسپورٹ کرنے کی بجائے ایمپورٹ کرنے کی بجائے ہم ایکسپورٹ کی طرف توجہ دیں اور ہمارے ملک کے اندر بھی جو اس وقت قید سالی کا ساتھ دور لگ رہا ہے اور ایک روٹی جو ہے وہ پنگرہ روپے کی مل رہی ہے یہ والا معاملہ ختم ہو اور لوگ سکون سے زندگی بسر کر سکیں ابھی جو آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف پیغامات آ رہے ہیں اور لوگوں نے سوال پوچھے ہیں کہ آٹھ کلو اور چھے کلو گندم لگا کر بیج لگا کر بارہ کلو بیج لگا کر ہم ایک سو پچاس من گندم لے سکتے ہیں تو یہ اصل اس کے معاملے میں آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ یہ چھے کلو گرام سے آپ ایک سو پچاس من لے سکتے ہیں کی نہیں لے سکتے آٹھ کلو گرام سے کیا ہوتا ہے چالیس کلو گرام کا فگر کہاں سے آ گیا اور نوے کلو گرام کا کی بھی دنیا کے اندر بات ہوتی ہے تو آج میں نے آپ سے اسی کے بارے میں بات کرنی ہے اب سارا کھیل جو ہے وہ ہے گندم کے بیج پر بیٹا یہ ذرا بیج دکھانا سارا کا سارا انحسار جو ہے وہ آپ کے اس بیج کے اوپر ہے یہ جو بیج میرے پاس ہے اور جو میں نے تولا ہے یہ ایک گرام میں پینتیس بیج ہے اور اس کے مقابلے میں یہ والا جو بیج ہے یہ انتالیس ایک گرام کے اندر انتالیس بیج ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں یہ بیجتا ہوں تو پینتیس پودے پیدا ہوں گے اگر سارے کے سارے جرمینٹ کر جائیں جو پاسیبل نہیں ہے اور اگر یہ کرتا ہوں تو انتالیس ہوں گے اب سوال یہ ہے کہ یہ پینتیس کیوں ہو گئے اور یہ انتالیس کیوں ہو گئے یہ پینتیس اس لیے ہیں کہ یہ دانیں موٹے ہیں اور سیزمت ہیں یہ انتالیس اس لیے ہیں کہ ان کا ویٹ کم ہے اور یہ شریورڈ ہے تو یہ اصل سارا کا سارا کھیل ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ لفظ ہے پلانٹ پپولیشن فی اکڑ کہ میرے ایک اکڑ میں کتنے پودے ہونے چاہیے اب اگر اس کا ہم حساب لگاتے ہیں تو اسی کے نتیجے کے اندر پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ چالیس کلوگرام کیا ہے آٹھ کلوگرام سے کتنا ملے گا بیس کلوگرام سے کتنا ملے گا نوے کلوگرام سے کتنا ملے گا اب جو پاکستان کے جو سائنس دان ہیں اور پاکستان میں جو ستر سال میں ریسرچ ہوئی ہے اس کے نتیجے کے اندر ایک اکڑ کے اندر دس لاکھ سے بارہ لاکھ پودوں کے درمیان ہونا چاہیے اور یہ دس لاکھ اور بارہ لاکھ پودے مجھے جب ملیں گے جب میرے پودوں کا جو میرے بیچ کا وزن جو ہے وہ ایک گرام کے اندر پینتیس اس کی تعداد ہوگی وہ صحت مند بیچ ہوگا اور اس کے نتیجے میں بوٹا بھی صحت مند ہوگا اور یہ اس کے دس لاکھ اور بارہ لاکھ کے درمیان میں ہوگا اور دس اور بارہ لاکھ کے درمیان میں ہونے کے بعد جو فصل کی پیداوار جو پاکستانی جرم پلازم ہے اس کا جو پوٹینچل ہے جو اس کی صلاحیت ہے وہ اٹھتر مند اسی مند اس کے قریب قریب آتی ہے سائنس دان کے پاس لیکن جب یہ کسان کے پاس جاتی ہے تو پھر یہ چونکہ اس طریقے سے آئیڈیل کنڈیشن نہیں ہوتی تو یہ ساٹھ پینسٹھ پیتر ستر یہ اس کے قریب قریب ہو جاتی ہے یہ انعصار ہے اس کسان کے اوپر کہ اس کسان نے فصل کی دیکھ بال کیسے کی ہے اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ عام کسانوں کے لیے نہیں ہیں یہ پروگریسیو ذیمہ دار جو خود بھی ریسرچ کرتے ہیں سوچتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے سائنس دانوں کے لیے ہے اور ان کے لیے چیلنج بھی ہے کہ اگر کوئی میری اس بات کو غلط ثابت کرنا چاہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس لیے کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں شاید لائف سٹاک کا آدمی ہوں لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ میں اگرانومسٹ ہوں اور اگرانومسٹ کا مطلب یہ ہے کہ فصل کو کیسے ہوگانی ہے کراپ منیجمنٹ کیسے کرنی ہے فیلڈ منیجمنٹ کیسے کرنی ہے ایک اکر سے زیادہ سے زیادہ پیداوار کیسے حاصل کرنی ہے اور اسی ہی کے نتیجے میں میرا پروگرام جو تھا وہ ایک سو بیس من والا تھا ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا کہ میں اس کھاتے میں پڑتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان میں پچاس من لے رہا ہے اور میں آ کر اعلان کرتا کہ ایک سو بیس من میں نے لی ہے اور پھر ایک اور آدمی آ جاتا اور وہ کہتا ہے کہ چھے کلوگرام دینے کے بعد بیج لگانے کے بعد میں نے ایک سو پچاس من گندم لی ہے دنیا کے اندر ریسرس جو ہے یہ ایک مستقل عمل ہے اور انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ مستقل عمل نہیں ہے اس کی وجہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسی ہو سکتی ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کے بارے میں ہم کبھی شاید مخلص رہے ہوں نہیں رہے اور اس کے اندر ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ جو اشتہارات اور یہ جو یوٹیوب پر آ رہے ہیں کہ چھے کلوگرام میں نے بیج لگایا اور یہ بیج میں نے آسٹیلیا سے لگایا آسٹیلیا سے لیا اور میں نے سویڈن سے لیا اب یہ میں فیصل آباد میں دیکھ رہا تھا جہاں یہ بیگ بنتے ہیں بیگ بنانے کی سب سے بڑی مارکیر پاکستان میں فیصل آباد ہے اور وہاں میں نے ایک بیگ دیکھا اس بیگ پر لکھا ہوا تھا کہ درامت شدہ آسٹیلیا سے گندم کا بیج چھے کلو فی ایکر لگائیں اور لاکھ روپے کمائیں اور دوسرے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ بیج جو ہے سویڈن سے درامت کیا گیا اور یہ جو ہے آپ اس سے اتنے زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں ایک پیسے آپ بیج سے بچائیں گے پھر خاص سے بچائیں گے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک فائدہ آپ کو پیداوار کے شکل میں ملے گا جب میں نے بیگ بنانے والے سے پوچھا کہ پاکستان میں کوئی سیڈ باہر سے درامت نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ سیڈ سرٹیفائیڈ نہ ہو فیڈرل سیڈ سرٹیفیکیشن اس کو سرٹیفیکیٹ نہ دے اور اس کے بھی یہاں پر تین چار سال تک مختلف ریسرچ اسٹیشن کے اوپر اس کے ٹرائلز ہوتے ہیں تو یہ آپ کو کہاں سے ملا تو اس نے کہا جی ہمارے پاس تو ہم تو کاروباری آدمی ہیں جو پارٹی لے کر آتی ہے جو لکھوانا چاہتی ہے ہمیں اسی سے غرض ہے آگے ہمیں چیز سے غرض نہیں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فرض تھا ہمارے آر اینڈی والوں کا اور یہ فرض تھا ہمارے سیڈ سرٹیفیکیشن والوں کا کہ اس قسم کا کوئی بیج اور اس قسم کی کوئی ریسرچ دنیا کے اندر نہیں ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سوائے فراد کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ اہم حقوقی جنت میں رہتے ہیں یہ اس قسم کے بازیگر اکثر و پیسٹر مارکیٹ میں آتے ہیں اپنی چیز بیج کر پیسے لے کر پھر دوبارہ وہ شکل نہیں دکھاتے اور وہ غائب ہو جاتے ہیں اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے چھے کلو گرام فی ایکڑ استعمال کیا تو پھر کیا ہوگا اور ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے نوے کلو گرام چالیس کلو گرام نہیں نوے کلو گرام اگر میں نے فی ایکڑ استعمال کیا پھر کیا ہوگا یہ بالکل ایک سائنس ہے جس کا سمجھنا آپ کو ضروری ہے جتنا بیج کم ہوگا ایک یہ پودا نکلا ہوا ہوا ہے جتنا بیج کم پیدا ہوگا اس کا پنجابی میں لفظ کہتے ہیں بوٹا مارنا بوٹا مارنے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے اس کے بچے زیادہ پیدا ہوگا اس کو کہتے ہیں ٹلرز جو چھے کلو گرام یہ آٹھ کلو گرام استعمال کر رہا ہے یہ جو پہلا سٹا جو ہے جو مین سٹا جو ہے اس کے دانے ستر سے پیتر اور اٹھتر تک ہوں گے وہ ایک بالی میں ستر دانے یہ ہم سنتے رہے ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے تو جو آج پاکستان میں جو میں نے ریسرچ دیکھی ہے اس میں پیتر بھی آئے ہیں ستتر بھی آئے ہیں لیکن ستر جو ہے یہ اس کے اندر آئیں گے جو مین سٹیم کا سٹا ہوگا جو مین سٹا ہوگا اب اس کے بعد جو بچے پیدا ہوں گے وہ چاہے ایک سو پندرہ ہوں وہ چاہے تین ہو یا وہ چار ہوں اس کے جو سٹے ہیں وہ چھوٹے ہوں گے اور اس کے اندر دانے جو ہے انتالیس پینتیس چھتیس اس کے قریب قریب ہوں گے جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے ہی سٹے بھی کم ہوں گے لہذا بظاہر تو آپ کو چھے کلو گرام اور بارہ کلو گرام اور آٹھ کلو گرام والا جو ہے وہ فیل بھرا ہوا نظر آئے گا اس لیے کہ اس کے دائیں اور بائیں جگہ کھالی ہے بائیں اور دائیں جو جگہ ہے اس کو پر کرنا ہی کرنا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر وہ پودا جو ہے جو مین پودا ہے وہ زیادہ بوٹا مارے گا اور زیادہ بوٹا مارے گا اس کا مطلب ہے چھوٹے سٹے زیادہ پیدا ہوگی اب اس کے نتیجے کے اندر آپ کی پیداوار ان چھوٹے سٹوں کی ویعہ سے ایک سو پچاس نہیں صرف پچیس بنائے گی اس لیے کہ سٹے تو آپ کو نظر آگئے بیج بھی کم آپ نے استعمال کر لیا لیکن چھوٹے سٹے والی فصل جو ہے وہ زیادہ ہو گئی اب جو چالیس کلو گرام والے جو ہیں اس کے اندر جو ایک ایکڑ کے اندر دس لاکھ سے بارہ لاکھ کے درمیان پودے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ جو سٹے جو بوٹا مارنے والا جو عمل ہے وہ چھے کلو گرام کے مقابلے میں کم ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مین سٹے اس کے اندر زیادہ ہوں گے اور ٹلر جو ہے وہ دو یا تین ہوں گے اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آپ کی الٹیمیٹ پیداوار ہے اس کے اندر بڑے سٹوں کا حصہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا اور چھوٹے سٹوں کا حصہ کم ہوگا اب میں نے نوے کلو گرام والا بھی دیکھا ہے اس آدمی کی تھیوری کیا ہے اس آدمی کی تھیوری یہی ہے کہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں نے نوے کلو گرام لگایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پلانٹ پاپولیشن ڈبل ہو گئی چالیس کے مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے کے سارے سٹے اس کے اندر مین سٹیم پر لگیں گے اور کوئی ٹلر پیدا نہیں ہوگا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی وہ سٹے ہوں گے وہ سب کے سب ستر اس کے اندر دانے ہوں گے یا ستر سے زیادہ ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ٹوٹل پیداوار زیادہ ہوگی اچھا یہ ایک تجرباتی کی ریسرچ کی ایک بات ہے اور یہ میں نے دیکھا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ کئی مسائل ہیں وہ آئیڈیال کنڈیشن ہم نہیں دے سکتے اس لیے کہ نوے جب آپ کو نوے کلو گرام آپ بیج استعمال کریں گے تو آپ کو خوراک بھی اتنی دینی پڑے گی اب پاکستان کے اندر جو سٹینڈڈ ہے وہ چالیس کلو گرام کا ہے اور اس چالیس کلو گرام کے اندر آپ اپنی پیداوار برپور لے سکتے ہیں بس شرط ہے کہ دو چار چیزیں نہ ہو جو میں پہلے بتاتا ہوں ایک تو لوجنگ سب سے بڑا ایشو ہے اگر آپ لوجنگ کو روک لیتے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے میں نے پیشلی مرتبہ ڈیریکٹ ڈریل کا آپ کو بتایا تھا اب آج میں اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے نئی ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ڈیریکٹ ڈریل کی اور وہ ہے ریزڈ بیڈز اس کے تیرسالیس انچ کے قریب جو اس وقت مختلف رائے نیاز صاحب وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور بیسیکلی وہ اگریکلچر انجینئر سے انہوں نے ڈیولپ کیا تھا وہ چھتیس انچ سے تیرسالیس انچ کا بیڈ بنتا ہے اور اسی کے مطابق اس میں لائنیں لگتی ہیں چار لگیں گی پانچ لگیں گی آپ دیکھ لیں کہ درمیانی فاصلہ جو ہے لائن سے لائن آٹھ اور نو انچ کا ہونا چاہیے یہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے تو وہ لائنیں نکلائیں گی اب وہ دونوں طرح جو ہے ایک ایک فٹ کی ایک کھالی بنے گی اس کھالی کے ذریعے وہ پانی جو ہے ایک لفظ ہے سی پیج سی پیج کا مطلب ہے پانی کا رساؤ رساؤ پانی کا رسنا کہ جب آپ نے درمیان میں لگایا ہوا ہوگا اور وہ مٹی ہے سی مٹ نہیں ہے اور درمیان میں دونوں جگہ پر پانی کی کھالیاں موجود ہیں تو پانی آہستہ آہستہ رس کر وہ ان پودوں کو پہنچے گا اور وہ پودے آگے پھیلاتا اس لیے کہ اس کو پانی بڑی آسانی سے مل گیا ہے لیکن جہاں پانی قدر دور ہوتا ہے تو وہاں جڑے پھیلتی ہیں پانی کی تلاش میں اس لیے کہ پودے نے زندہ رہنا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ تیر تالیس انچ کا جو آپ کا بیڈ بنے گا یا چھتیس انچ کا بنے گا وٹ ایور دی کیس میں بھی کہ یہ تین فٹ کا ہو یا اس سے زیادہ کا ہو یہ نوے سینٹی میٹر اور اس کے مطابق جو ہے وہ جو درمیان والی ہوں گی یہ پانی جو ہے تلاش کریں گی اور وہ پانی رستہ رستہ وہاں پر پہنچے گا گنے کے مقابلے میں گندم کو کہا جاتا ہے کہ گنہ پانی لونگ یعنی کہ جو پانی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے پانی ہوگی پانی ہوگا اور گرمی ہوگی یہ دونوں گنے کو اوپر اٹھانے کے اندر مدد کرتی ہے جبکہ گندم جو ہے یہ پانی کو پیار نہیں کرتی اس کو اتنا پانی چاہیے جو اس کی بڑھوتری کے لیے کافی ہو جو اس کی دانے کے لیے کافی ہو اور وہ اس کو آگے چلائیں اب میں نے پچھلی بھی ارتبہ بھی بتایا تھا اور ابھی میں نے اس بچے کے ہاتھوں بتایا ہے کہ دانہ موٹا کی ہوتا ہے اور دانہ پتلا کی ہوتا ہے ابھی میں نے ایک سو تیتیس من کا لازٹ ٹائم بتایا تھا اب اس کے بعد مجھے بے شمار لوگوں نے اپنے اپ ڈیٹ سے آگاہ کیا اور نیوزی لینڈ کے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے ایک سو چوتر کا ریکارڈ قائم کیا ہے ایک سو چوتر منفی اکڑ اب وہ ہوتا کیا ہے جب اس سے میں نے مزید بات چیت کی تو پتا چلا کہ جب دانے کی بھرائی کا وقت ہوتا ہے اگر اس وقت تیمپریچر اگر پچیس سے اٹھائیس کے درمیان میں ہو تو آپ کا دانہ بھرپور ہوگا یہ کبھی کوار آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان کے اندر بھی نائنٹی نائن کی مجھے مجھے اچھی طریقے سے بات یاد ہے اسے کہتے تھے کہ اٹواز بمپر کراپ اور وہ اپرل کے آخر میں اور مئی کے شروع کے اندر وہ ہارویسٹ ہونا شروع ہوئی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ دانہ بن چکا ہے اور اس کی بھرائی کا وقت ہے اگر باہر کا تیمپریچر وہ اس کے فائدے میں ہے یعنی پچیس سے اٹھائیس کے درمیان میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دانہ بھرپور انداز میں بھرے گا اور جب دانہ بھرپور انداز میں بھرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فائدہ بھی وزن کے لحاظ سے اس کا زیادہ ہوگا اب یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ اٹھائیس اور چھبیس اور پچیس چل رہا ہے اور اچانک ایک دن جو ہے وہ پینتیس چلا گیا اب مجھے ایک سائنس دان کے طور پر پتا ہے کہ جس دن اٹھائیس کے بعد پینتیس پہ گیا رات کو لازمی طور پر ہوائیں بھی چلیں گی اور ٹیمپریچر پھر نارمل ہو جائے گا اس لیے کہ پرانا جو موسم ہے وہ جانا نہیں چاہتا اور نیا موسم آنا چاہتا ہے تو لہٰذا یہ کھیل چند دنوں کے لیے ہوگا کہ کہیں وہ دن کے اندر ٹیمپریچر اپ ہو گیا اور اس کے بعد رات کو پھر اندیری آئی اور پھر ٹیمپریچر نارمل ہو گیا اور اس کے نتیجے کے اندر آپ کی پیداوار کا فیصلہ ہوتا ہے کہ دانا بڑے گا بھی سہی اور پچکے گا بھی سہی بڑے گا بھی سہی اور پچکے گا بھی سہی اب ایک تو ہم نے لوج کو روکنا ہے اس کا ایک طریقہ ڈیریکٹ ڈریل ہے اور یہ والا ریز بیڈ والا یہ بھی ڈیریکٹ ڈریل ہے اور یہ زمین کو اس لیے فائدہ بھی دیتا ہے ڈیریکٹ ڈریل والا کہ جو کچھ پچھلی کروب کی باقیات تھی جو آپ نے پہلی فصل اٹھائی ہے اس کی جڑے تو زمین میں ہی ہیں وہ آرگینک میٹر کا اضافہ کرتی ہے اور یہ جو کھیلیاں آپ نے بنائی ہیں وہ جو آرگینک میٹر ہے اس نے راستے میں راستے بنائے ہوئے ہیں وہ اس کے ذریعے پانی آپ کی فصلوں کو ملے گا تو اس کے لوج ہونے کے امکانات کم ہیں اب دنمیان میں یہ کھالی ہیں اس کا مطلب ہوا کا رخ بھی ہوگا تو وہ جو راست کا اٹیک ہے جو ایک اور ایشو ہمارے لیے آ گیا اس کے بھی کم ہونے کا امکان ہے تو میں اصل یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو ایک تو یہ بیج جو آٹھ کلو گرام والا اور چھے کلو گرام والا اس کو ذرا مارکیٹ میں لے کر آئے اس کو جو ہمارا یہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہے یا فوڈ سیکیورٹی والے اس کو بلائیں اور اس سے ثابت کروائیں اور اس کو نوبل پرائز دیں اور اگر نوبل پرائز نہیں ملتا تو پھر اس کا وہ حشر کریں جو پنجابی زبان میں حشر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگوں کو گمرا کر رہا ہے تو آپ خدا کے لیے ان باتوں کی طرف نہ جائیں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا سٹا جو ہے وہ ستر دانوں والا ہو اور ستر دانے جو ہیں وہ بھرپور ہو بھرپور کا مطلب یہ ہے کہ دو گرام ان کا وزن کم سے کم ہونا چاہیے اب اسی کے مطابق جتنے سٹے آپ کے ہوں گے اس کو آپ ضرب دے لیں کہ وہ اس کے مطابق آپ کی پیداوال ہوگی یہاں مجھے ایک دو چیزیں اور بھی کہنی ہیں اور وہ ایک چیز مجھے یہ کہنی ہے کہ ریسرچ اور ڈیولیمنٹ جو ہے کیا ہماری پرائیورٹی ہے کیا اس میں مستقل مزاجی ہے مجھے یہاں نظر نہیں آتی ایک تو انفارچونیٹلی جو اوپر والا لیول ہے وہ اس میں کوئی جو وین ہے نا وین کہ پانچ سال کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے دس سال کے بعد کہاں جانا ہے میں ایک جگہ ایک انٹرنیشنل سٹی میں تھا اور وہاں مجھے ایک کتاب ملی اور پتہ چلا کہ ہر پانچ سال کے بعد یہ ایک کتاب چھپتی ہے اور اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اتنے بچے پیدا ہوئے ہیں اب اتنے مزید پرائیورٹی سکولوں کی ضرورت ہوگی اتنے ہائی سکولوں کی ضرورت ہوگی اتنے کالجوں کی ضرورت ہوگی اتنے یونیورسٹی کی ضرورت ہوگی ان پانچ سالوں میں کتنے آدمی باہر سے آ کر انہوں نے مائیگریٹ کر کے یہاں پر آ کر بسے ہیں یہاں پر جاب اپرچونٹیز کتنی کریٹ کرنی پڑیں گی اب اس قسم کی چیز یہاں نظر نہیں آتی دوسری چیز جو مجھے مجھے نظر آتی ہے ہمارے آر این ڈی کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ اور وہ ہماری ذات برادری ہے کہ جہاں ہم یہ جو ریسرچ کی ادارے ہیں اس کے اندر ذات برادری کا بہت زیادہ دخل ہے اور پروموشن جو ہے اور جو ایسائنمنٹس ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں دی جاتی تو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ سے کہ خدا کے لیے اس معاملے کے اندر صرف اور صرف میرٹ ہونا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اچھے بارٹنسٹ ہیں اور اچھے ریسرچ ورکر ہیں ان کو ریفریشر کورسز کے لیے ان ملکوں میں بھیجا جائے جہاں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا رہی ہے اور یہ وہ لوگوں جو انویٹیو قسم کے مائنڈ کے ذہن کے آدمی ہوں کہ بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ ایک چیز باہر سے آئی ہے اور پاکستان میں بنی ہے اور جو نقل کرنے والا تھا وہ اصل سے بہتر تھا یعنی کہ وہ آدمی وہ اس قسم کے ریسرچ ورکر اور سائنٹس باہر جائیں جو یہ دیکھیں کہ جو باہر والا جو آدمی کام کر رہا ہے جب وہ وہاں سے دیکھ کر آئے ہیں واپس تو پاکستان میں آ کر اس سے بہتر کام کریں اب لاست بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کچھ گورنمنٹ کی تعریف بھی کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ منحیس القوم ہماری کیا کیفیت ہے منحیس القوم یہ ساری باتیں میں نے بتا دی ہیں کہ آپ اتنا یوریا بھی ڈال لیں گے آپ اچھا بیج بھی ڈال لیں گے آپ فنجسائیڈ بھی ڈال لیں گے اب یہ گورنمنٹ نے جو ایک اچھا کام کیا ہے جس کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ محکمہ ذرات نے کچھ ریڈز مارنے شروع کی ہیں اور صرف شیخوپورا کی منڈی سے پانچ سو سیمپل لے کر انہوں نے دیکھا کہ جو نہ خاد اصلی ہے نہ ہربی سائیڈ اصلی ہے نہ انسیکٹی سائیڈ اصلی ہے تو یہ میں چاہوں گا کہ ذرا آپ اس اشتہار کو دیکھیں جو اس کے بعد چلنے والا ہے تو میں بحثیت قوم بھی آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہر آدمی جو ہے وہ کسان کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے یعنی گورنمنٹ جو ہے اناؤنس نہیں کر رہی ہے جو آگے چیزیں بیچنے والے ہیں وہ جبسم کو رگڑ کے امونیم سلفیڈ بنا کر بیچ رہے ہیں جو نائٹروفاس ہے اس کا ریٹ آز ہے ڈی اے پی سے وہ لیکن دونوں کا دانہ تقریباً ایک جیسا ہے سوائے لیبارٹری کے علاوہ کوئی چیز نہیں بتا سکتی وہ نائٹروفاس کا نائٹروفاس کو ڈی اے پی بنا کر بیچ رہے ہیں اور اسی طریقے سے دوسری چیزوں کے اندر بھی یہ ملاوت ہو رہی ہے تو یہ کسان ایک قیمت کی وجہ سے مارا جاتا ہے پھر وہ اپنے طور پر سوچ رہا ہے کہ یار میں نے تو ہر وہ چیز ڈالی ہے پیسے دے کر ڈالی ہے جو مجھے بتائی گئی ہے یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بیچارہ راک کی بوری لے کر جا رہا ہے صرف نام اور برینڈ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی یہ ہے اور اندر وہ چیز نہیں ہے تو یہ آپ ذرا دیکھیں اور بحیثیت قوم بھی ہم ذرا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور میں گورنمنٹ سے گزاری کروں گا کہ یہ جو چھاپا مارنے کا سسٹم چلا ہوا ہے اس کو ذرا مستقل طور پر رکھیں تاکہ یہ مارکیٹ کے اندر کہ یہ کام کبھی کبھار بخار اٹھنے والا نہیں ہے یہ ایک مستقل چیک اپ ہے اور اس مستقل چیک اپ کو رہنا چاہیے تاکہ کسان کو جو چیز ملے وہ خالص ملے اور اس خالص چیز کے نتیجے میں اس کی جو پیداوار ہو وہ بھرپور ہو وما علینا اللہ البلاغ المبین